موسیقی اس کے بعد پھر بنی گالا میں صورتحال یہ تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ کسی بھی وقت اسلامباد پولیس آئے گی اور خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی پوری رات وہاں پر ورکرز جمع ہوئے پیرا دیا گیا لاہور شہر میں اور دیگر شہروں میں اتجاج ہوا اور پوری پوری رات لوگ باہر رہے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ہونے ہی دیں گے کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق خان صاحب ان کی ریڈ لائن ہے بارال پھر اس کے بعد یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں گیا جہا پر جد صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو آپ کو انٹی ٹیررز کورٹ میں لے کے جانا ہے یہ معاملہ وہاں کا ہے تو اس پر بابا روان صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ انٹی ٹیررز کورٹ کے جد صاحب ابھی اویلیبل نہیں ہیں چھٹی پر ہیں تو اس لیے آپ کے پاس ہم آئے ہیں تو اس کے نتیجے میں پروٹیکٹیو بیل یعنی کہ حفاظتی زمانت دی گئی عمران خان صاحب کی اور وہ تھی آج کی تاریخ تک یعنی کہ پچیس تاریخ تک آج کی تاریخ میں خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں خود پیش ہوں گے جہاں پر یہ فیصلہ ہوا وہیں پر خان صاحب کے جو چانے والے ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر آج خان صاحب وہاں عدالت میں گئے اور یہ جو بیل ہے ان کی پروٹیکٹیو بیل تو ختم ہو رہی تھی آج ان کو مزید زمانت نہ ملی تو وہیں سے اسلامبہ طولیس ان کو اہاتہ عدالت سے گرفتار کر سکتی ہے چنانچہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے یہ تیہ کیا تھا کہ آج وہ وہاں پر موقع پر موجود ہوں گے اور وہاں پر یہ ایسا ہونے نہیں دیں گے اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ریزیسٹ کریں گے آج کے دن ہم نے دیکھا پھر خان صاحب وہاں پر پہنچے خان صاحب کو صرف یہاں نہیں جانا تھا خان صاحب کو پھر ایفیٹ کچیری بھی جانا تھا اور ایفیٹ کچیری اس لیے جانا تھا کہ وہاں جو ون فورٹی فور کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور ان پر وہ بھی ایک ایف آئی آ درج ہوئی ہے اس میں بھی ان کو اپنی زمانت کروانی تھی جو کہ پھر وہ انٹی ٹیررس کورٹ کے بعد وہاں پر گئے بھی اور جا کر انہوں نے وہاں پر بھی اپنی زمانت کروائی انٹی ٹیرس کورٹ میں جب پہنچے تو وہاں کا منظر یہ تھا کہ کارخنان کو فاصلے پر رکھا گیا ان کو آگے جانے نہیں دیا جا رہا تھا وہاں پر سخت سیکیورٹی کے نظامات تھے یہی کہا جا رہا تھا کہ سخت سیکیورٹی کے نظامات تھے لیکن وہ پھر سیکیورٹی کتنی سخت تھی وہ پتہ چل گیا اور کتنی نرم تھی وہ بھی پتہ چل گیا اور اسلامباد پولیس جو ہے اس کی سیکیورٹی کتنی اچھی ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا پہلے بھی پتہ چلتا رہا 조심 ہم سب جانتے ہیں کوئی ڈھگی چوبی بات تو ہے نہیں جو پولیس آج کل اتنی ٹچی ہوئی ہوئی ہے کہ ذرا سی بات ان کے بارے میں کہہ دی جائے تو فوراں ہی وہ نراز ہو جاتے ہیں روٹ جاتے ہیں اور روٹ کر وہ پھر کہتے ہیں جی یہ ہماری بیزتی ہو گئی ہے اور ہماری توہین ہوئی ہے دیکھئے آپ نے اپنی عزت اگر کروانی ہے تو اپنے کام سے عزت کروانی ہے اور اگر آپ کو کوئی برا بلا کہے گا تو وہ بھی اسی ورہ سے کہے گا کہ جب آپ کے کرتوت سامنے آئیں گے تو آپ کے کرتوتوں کی روشنی میں آپ کو برا بلا بھی کہا جائے گا اور کسی پر تنقید کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور تنقید کو ایکسپٹ کرتے ہوئے یہ ماننا چاہیے کہ یہ تنقید ہمارے لیے تنقید برائے اصلاح ہے اور ہم نے اس سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے یعنی کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے جبکہ اسلامباد پولیس اس پر بہت زیادہ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ روٹنے والے لوگ بن چکے ہوئے ہیں تو خان صاحب آج جب وہاں پر پیش ہو رہے تھے تو سیکیورٹی ٹائٹ تھی پھر اس کے بعد خان صاحب جب پہنچے تو خان صاحب کو پہلے ہی ذرا عدالت سے پہلے ہی گاڑی سے اترنا پڑ گیا انہوں نے اپنی کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا وہ گاڑی سے اترے اور پھر اس کے بعد اندر عدالت میں پیش ہوئے جہاں سے ان کو آہ فرسٹ آف سپٹیمبر پہلی آہ ستمبر تک ان کی آہ زمانت ان کو مل گئی ہے بوری زمانت اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ بھی ہوئے اور خان صاحب نے آج وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے کہا بھی کہ میں نے میں بہت خطرناک ہوں میں بہت خطرناک ہوں یہ خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ ووڈ آف نو کانفیڈنس سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر میں آہ نکالا گیا یہ میری حکومت ختم کر لی گئی تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا اور وہ پھر انہوں نے بات ثابت بھی کیا کیونکہ جب ان کی حکومت ختم کی گئی تو وہ پھر سڑکوں پر آئے جلسے کیے ریلیز نکالیں اور ان کی عوام میں مقبولیت پہلے سے کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی اور ان کی مقبولیت عوام میں تو پہلی تھی لیکن مزید بڑھ گئی اور اسی طرح ان کی مقبولیت انٹرنیشنلی بھی پہلے تھی اور اب وہ مزید بڑھ گئی اور جو ان کی بڑھتی ہوئی انٹرنیشنل مقبولیت ہے وہ تو کئی لوگوں سے حضم نہیں ہو رہی ہے لوگوں نے حسد کرنا شروع کر دیا ہے خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب نے حسد کرنا شروع کر دیا جن کو پاکستان سے باہر کوئی نہیں جانتا ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو مختلف اخبارات میں خبریں لگی ہیں پھر انہوں نے کنیکشن جوڑنا شروع کر دیا ہے کہ بھارت سے فنڈنگ ہوئی فلان سے فنڈنگ ہوئی فلان سے فنڈنگ ہوئی وہ ہمیشہ سے یہ کرتے چلے آئے ہیں جس پر ان کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ابھی وہ ایک پروپیگنڈا کرنے کیوش کر رہے ہیں اور ایک مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے اور خان صاحب کو کانٹریورشل بنانے کی کوشش کی جاری ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر عدالتوں کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے کہ اس طریقے کے کوئی انٹرنیشنل سٹیچر کے ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں پاکستان کے پائم نسٹر بھی رہے ہیں تو ان کو آپ اس طریقے سے ملائن نہیں کر سکتے اور یہ سازش نہیں کر سکتے جو مولانا فضل الرحمن صاحب اپنے صرف سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ان کو بہت زیادہ کانٹریورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مذہب کارڈ کھیلنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں خان صاحب اس کے بعد پھر ایفیٹ کے چہری میں بھی پہنچے اور میں نے کل یہ پیڈکٹ کر دیا تھا کہ دیکھئے یہ جو آج کی دونوں جگہوں پر جانا تھا خان صاحب نے سب سے پہلے سب سے ضروری جو تھا وہ انٹی ٹیرس کورٹ تھا وہاں سے بھی زمانت ہو جانی ہے میں نے پہلی کہہ دیا تھا اس پہ کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی جو پریشانی والی بات ہے جو ماسٹر پلان ہے جس پر سب کو ابھی تو بڑے ریلیکسٹ ہیں خان صاحب بھی بہت ریلیکسٹ ہیں خان صاحب کی ٹیم بھی بڑی ریلیکسٹ ہے کہ جی وہ جو سوہ موٹو ہے آہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا اس کے اوپر تو ہم سب سے پہلے تو ریٹ پیٹشن ہماری یہ جائے گی اور پیٹشن میں ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ تو آپ سننے نہیں سکتے یہ تو آہ ہائی کورٹ نہیں کر سکتا ہے سوہ موٹو یہ معاملہ سپریم کورٹ کر سکتا ہے سوہ موٹو لے سکتا ہے اس خود نوٹس ایک تو ان کی یہ پلی ہے دوسرا پھر یہ ہے کہ خان صاحب وہاں دارت میں پیش ہوکے غیر مشروط یعنی کہ ان کنڈیشنل معافی مانگیں گے جب وہ دونوں کام ہو جائیں گے اور پھر بھی ہو سکتا ہے کہ بات نہ بنے تو سمجھیں کہ معاملہ گڑ بڑ ہے مجھے تو معاملہ گڑ بڑ نظر آ رہا ہے کیونکہ پہلے تین رکنی بینچ تھا پھر وہ لاجر بینچ یہاں فل کوٹ کی طرف جا رہے تو معاملہ تو گڑ بڑ ہے اور میری کسی سے بات ہوئی اور جن سے بات ہوئی انہوں نے مجھے آج کے دن کے حوالے سے پہلی کہہ دیا تھا کہ بلکہ انہوں نے آج کے دن کے حوالے سے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے یہ لگا کہ اگر آج کا دن میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ جی تو آج کا دن بھی آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوتا ہے جب میری بات ہوئی کسی سے کل تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ دیکھئے کہ اکتیس کو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو یہ معاملہ گڑ بڑ ہے اور خان صاحب کو نہ اہل کرنے کے لیے پہلے بھی کئی کوششیں کی جا چکی ہیں اور ابھی تک پی ڈی ایم کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر نکالا جائے دوسری طرف ہمارے احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر ہیں وہ کہتے ہیں جی پاکستانی ہائیں کرپٹ اور یہ لوجک ان کی کرپٹ ہیں ہم بھی اتنے کرپٹ ہیں مطلب آپ اپنے ملک کے حوالے سے کوئی اچھی بات کر لیں آپ عوام کو سیدھا سیدھا کرپٹ کہہ رہے ہیں اور چلے جی ملک کی اچھی بات بھی چھوڑ دیں عوام کو بھی کرپٹ کہنا چھوڑ دیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا ہے کون یہ کہنے والی جماعت کون ہیں وہی جماعت کے جن پر سب سے زیادہ کرپشن کے کیسز ہیں جن پر سب سے زیادہ اس بات کا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ چور ہیں انہوں نے لوٹ لیا ہے تو احسن اقبال سب یہ ان کی جماعت کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی پاکستانی کرپٹ ہیں کیونکہ ان کی اپنی پارٹی میں بہت سے اس طرح کے معاملات اور بہت سی مثالیں موجود ہیں اگر آپ یہ کہیں گے جی عدالتوں سے کچھ ابھی تک ثابت نہیں ہوا تو چلیں آپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو کوئی ان میں بھی تو کوئی وزن ہونا چاہیے نا وہ بھی تو معنی رکھتی ہیں کہ جہاں پر مریم نواز صاحبہ نے پہلے کہا کہ میری پاکستان سے باہر تو کیا سب بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں اور وہ جو رانا شمیم صاحب کا خط تھا جو نوٹرائز کروایا تھا آپ نے نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ہی ان کے حق میں جو خط تھا وہ نوٹرائز ہوا یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں لہذا آپ کو کہنا یہ زیب نہیں دیتا اور آخر میں جی بات کرتے ہیں ہم جمیل فاروقی کی جمیل فاروقی کو گرفتار کیا گیا کراچی سے اور وہ ایف آئی آر جو درج ہوئی اس ایف آئی آر کے پہلے تو پولیس نے آ کے استعداء کی کہ یہ تمہارا معاملہ ہی نہیں ہے تو معاملہ ہی ایف آئی آئی کا ہے تو بندہ ان سے پوچھے کہ نالائکو اکل سے پیدل لوگ آج ویسے میاں علیہ شفاق صاحب نے جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ جی اکل سے پیدل ہے اسلامباد پولیس جس پر اسلامباد پولیس کے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے بڑا سٹرانگ ریاکشن دیا بڑا نراز ہوئے انہوں نے کہا جی ان سے کہیں یہ وکیل صاحب سے الفاظ واپس لیں تو وہ واپس کیوں لیں جب انہوں نے ایک بات بولی ہے اور بلکل سچ ہے حقیقت میں مبنی ہے تو وہ الفاظ واپس کیوں لیں اسلامباد پولیس واقعی اکل سے پیدل ہے اکل سے پیدل نہیں ہے تو یہ جو کچھ حبتہ کیا ہے یہ نہ کر رہی ہوتی کل پیش کر کے کہتی ہے کہ ایف آئی اے کا معاملہ ہے پھر جب دیکھا کہ ایف آئی اے والی دال نہیں گلنی ہے وہاں پہ بات نہیں بن رہی ہے تو فوراں وہاں سے بیکٹریک کیا اور پھر اپنے ساتھ لے گئے آج جب پیش کیا تو آج پھر دیکھا کہ اپنا معاملہ تو کچھ زیادہ چل نہیں سکے گا اور آج تھوڑا سا اور ذہن بنا کے آئے تو انہوں نے کہا جی وہ پیکا قانون پیکا قانون کیا ہے پریونٹیو آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ ٹھیک ہے یہ تو کام پی ٹی آئی کرنا چاہا رہی تھی لیکن کسی نے کرنے نہیں دیا گیا وہ شروع ہونے سے پہلی ختم ہو گیا تو پھر پیکا کہاں سے لاغو ہو گیا اور آج وہاں پر جو دلائل پیش کیے گئے ان پیش کر دا دلائل کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ گی تھی کہ جی جمیل فاروقی کو آج رہا کر دیا جائے گا لیکن وہ پہلے بیس منٹ کا کہا گیا بیس منٹ میں فیصلہ آ جائے گا وہ پھر بیس منٹ سے کافی وقت آگے چلا گیا اور جب وقت آگے چلا جائے تو سمجھیں معاملہ گڑ بڑ ہے اور وہی وہ اور آخر میں کہا گیا یہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا جمیل فاروقی کو اور اب کل ایف آئی اے کے میڈسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو دیکھئے معاملہ بڑا سیدھا اور سادھا تھا یہ جانبوچ کر سب کیا جا رہا ہے عارف امید بٹی صاحب کو آفیر کر دیا گیا ہے عارف امید بٹی صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جی بتائیں آپ کو کس کی کال آئی تو وہ بتانے سے کاسر ہیں بلکہ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں جی میں تو ملکی چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں تو جب یہ حالات ہوں تو پھر کوئی کام کیسے ہی کر سکے گا اور جمیل فاروقی کو بھی اس لیے رگڑا دیا جا رہا ہے تاکہ سب کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے کہ اگر آپ بھی ایسے ہی بولیں گے تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوگا تو لہٰذا یہ کوششیں جاری رکھئے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے آپ نے نہیں گھبرانا اور ہم نے نہیں گھبرانا آپ جو کر سکتے ہوئے وہ آپ کیجئے گا جو ہم کر سکتے ہوئے ہم کریں گے آخر میں دیکھیں گے کہ جیت کس کی ہوتی ہے حق اور سچ کی ہوتی ہے یا دوگلے پن کی ہوتی ہے غلامی کی ہوتی ہے جھوٹ کی ہوتی ہے مکر کی ہوتی ہے فریب کی ہوتی ہے اور جمیل فاروقی بھی اسی جھوٹ مکر فریب اور غلامی کا نشانہ بنا ہے اور ہم سب جمیل فاروقی کے ساتھ ہیں اس لیے کہ جو تشدد کیا گیا ہے اس کو کہیں کوئی جیسٹیفائی نہیں کر سکتا اس کو قطن قبول نہیں کیا جا سکتا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی گفتگو ایسی تھی وغیرہ وغیرہ لیکن تشدد کا حق کسی نے نہیں آپ کو دیا ہے اور کوئی جواز نہیں بنتا تھا تشدد کرنے کا جو کہ کرنا ناجائز ہے اور ان لیکل ہے اس کے ساتھ ہی مجلی ممتاز کو اس ویڈیو لوگ سے دیجئے اجازت اللہ نگبان